سہاگ رات کی تیاری کیسے کرے قسط نمبر ایک سہاگ رات کو دلہا اور دلہن دونوں ہی تھکاوت اور ایک دوسرے سے ججے کا محسوس کرتے ہیں خاص طور پر دلہن کے لیے اس کیفیت میں سیکس کرنا بہت تکلیف دے اور مشکل ہو جاتی ہے اس لیے اپنے خود پر کنٹرول رکھتے ہوئے سہاگ رات میں سیکس نہیں کرنی ہے لیکن اگر بیوی خود ہی اب سے سیکس کرنے کا مطالبہ کر دے تو پھر اب ضرور سیکس کر لینا دوک اپنے سہاگ رات سے پہلے کی چند راتوں کو جلدی سو جانا ہے معمول سے زیادہ نیند لینی ہے تاکہ اب سہاگ رات کو بلکل فریش رہو اس کے علاوہ اپنے سہاگ رات سے پہلے اپنے جسم کے تمام غیر ضروری بالوں کو اچھی طرح سے صاف کر لینا ہے داڑی اور مونچیں اگر بڑی ہوئی ہوں تو ان کو چھوٹا کر لینا ہے داڑی سنت نبی ہے ایک مٹھی تک چھوڑی تو نیکیاں کماو گے تین اس کے علاوہ سہاگ رات منانے والے کمرے میں موسم کے مطابق ہیٹر آئیر کنڈیشنر لازمی موجود ہونا چاہیے لائٹ جانے کی صورت میں بھی اپنے پہلے سے ہی کوئی انتظام ضرور کر کے رکھنا ہے اپنے اپنا نائٹ ڈریس اور جو ڈریس اب سہاگ رات منانے کے بعد اگلی صبح کو پہن کر باہر آوگے وہ اپنی علماری میں رکھ کر علماری کو لاک کر دینا ہے چار اپنے شادی ہونے سے کچھ دن پہلے اور پھر آج بھی دن کے وقت سہاگ رات منانے والے کمرے کے دروازے کھڑکیوں روشندانوں کا اندر اور باہر سے مکمل جائزہ لینا ہے اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ کوئی بھی باہر سے آپ کو دیکھ آپ کی آوازیں سننا سکے اپنے بیڈ کو کمرے کے دروازے سے جتنا ہو سکے دور رکھیں جب کمرے کی سجاوٹ مکمل ہو جائے تو اپنے کمرے کے اندر موجود سب کھڑکیوں اور روشندانوں کو اچھی طرح سے بند کر کے ان پر پردے گرا دینے ہیں کمرے میں ایئر فریشنر سپری کر کے کمرے کے دروازے کو باہر سے لاک کر دینا ہے اور کمرے کی چابیاں صرف اپنے پاس رکھنی ہیں تاکہ آپ کی غیر موجودگی میں سہاگ رات منانے والا کمرہ بلکل محفوظ رہے پانچ رات کو فنکشن ختم ہونے کے بعد مہمانوں سے فارغ ہو کر جب آپ اپنی بیوی کے ساتھ کمرے میں اکیلے موجود ہوں گی تو اپنے کمرے کا اندر سے ایک مرتبہ جائزہ لے کر دروازے کو اندر سے بند کر دینا ہے اگر ضرورت محسوس ہو تو آپ ایئر فریشنر دوبارہ سے سپری کر لینا آپ خود بھی پرفیوم لگا سکتے ہو اس کے علاوہ اپنے اپنے موبائل سے انٹرنیت آف کر کے ایرو پلین موڈ پر لگا کر موبائل کو ایک سائیڈ پر رکھ دینا ہے چھیک اس کے بعد اپنے سلام کر کے اپنی بیوی کا گھونگھٹ اٹھانا ہے اور بیوی سے کہنا ہے ہماشا کاللے اب بہت پیاری اور خوبصورت ہو پھر اپنے بیوی کو بتا کر سہاگ رات کی دعا پڑنی ہے اپنے دعا پڑ کر بیوی کی پیشانی کو چون کر کہنا ہے عللے نے اب کے ذریعے میرا ایمان مکمل کر دیا ہے اب میرے لیے بہت خاص ہو میری دعا ہے کہ عللے آپ کو آنے والی زندگی کی تمام خوشیاں نصیب کرے اس کے بعد اپنے بیوی کو منہ دکھائی کا تحفہ دینا ہے سونے کی انگوٹھی وغیرہ اور اپنے ہاتھوں سے بیوی کو انگوٹھی پہنا کر پوچھنا ہے آپ کو یہ انگوٹھی کیسی لگی؟ ساتھ اب اپنے بیوی کو کہنا ہے کہ میں نے سوچ رکھا تھا کہ خیریت سے آپ کے ساتھ نکاح ہو گیا تو میں آپ کے ساتھ دو نوافل شکرانہ کے پڑھوں گا اوزوہے کر کے آئین نماز ادا کرتے اب آپ آگے ہوں پیش امام آپ نے ہی ہونا ہے دو نوافل کے بعد اجماعی دعا کریں اور بیوی کو کہیں کہ میں دعا پڑھتا ہوں آپ آمین بولتی جائیں اور یاد رہے کہ دعا جو مانگیں تو تھوڑا انچہ ضرور بولنا اتنا کہ آپ کی بیوی آپ کی دعا کے الفاظ اپنے کانوں سے سنیں دعا اے میرے رب ہم نے جو دو نوافل ادا کیے ان میں اگر کوئی غلطی کی ہو تو ہمیں معاف فرما اور آئندہ ترتیب کے ساتھ پڑھنے کی توفیق اتا فرما اے علیل پاک اپنے محبوب کے صدقے میں ہماری ازدیواجی زندگی میں برقت ڈال اور ہماری دلوں میں ایک دوسرے کے لیے عزت اور محبت ڈال دے حاسدوں کے حسد اور شیطان کے شر سے محفوظ فرما نیک صالحہ اور صحت مند اولاد دینا میرے اور میری بیوی کے ماں باپ کو اچھی صحت مند اور خوشیوں بھری زندگی میں برقت ڈال دے اے میرے علیلے تو ہی دلوں کا مالک ہین میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کہ میری بیوی کے دل میں میرے ماں باپ اور میرے لیے عزت اور محبت پیدا کر دے اے میرے علیلے ہم سے وہ کام کروانا جس میں تو اور تیرا حبیب راضی ہوں اے میرے علیلے ہمیں پانچوں وقت کا نمازی بنائے دونوں جہاں کے مالک آخرت کے دن ہم دونوں میاں بیوی کو نیک اور صالحین کی صفوں میں کھڑا کرنا ان سم آمین مزید معلومات کے لیے انتظار کریں قسط نمبر کا ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں مزید معلومات کے لیے